ہیلو اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی الحمدللہ میں بلکل ٹک ٹاک اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب ٹک ٹاک اور اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے اچھا جی آج کی ریسپی ہے فریڈی کے حوالے سے اور آج تھا بیف بنانے کا ارادہ تو میں نے پسندے منگواہی تھے اپنے حسمنٹ سے اور ایک دن پہلے میں اسے میرینیٹ کر رہی تھی چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے بیف لیا ہے ون کے جی اس کے پسندے وارسلے ٹائپ کے کاٹ لیا دے سلائس اور یہاں پر میں نے اس میں دو بڑی سائز کی یہاں پر میں نے پیاز لی تھی اسے میں نے گرینڈر کر لیا تھا پھر میں نے یہاں پر ایڈ کر رہا ہے اجرک لسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون پسی مرش ایڈ کری ہے 4 ٹیبل سپون ہلتی ایڈ کری ہے 1.5 ٹیبل سپون زیرا کالی مرش ایڈ کری ہے 2 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر 2 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون اور یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے اپسینل ہے اگر آپ چاہیں تو کن ڈال سکتے ہیں تندوری مسالہ میں نے ایڈ کر رہا ہے 2 ٹیبل سپون اور نمک حضبے ضرورت اور یہاں پر میں نے ایڈ کر رہا ہے دہی 2 ٹیبل سپون اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بات میں نے ایک دن پہلے اسے مرینیٹ کر دیا تھا آپ 24 آرز دیکھ سکتے ہیں یا 6 آرز دے سکتے ہیں اسے مرینیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا پکے گا تو میں نے یہاں پہ اسے مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر میں نے پریشر ککر کا استعمال کیا ہے اور میں نے یہاں ایڈ کر دیا تھا اپنا یہاں پر میں نے آئل ڈالا تھا 3 to 4 کپ یہاں میں نے بیف ایڈ کر دیا تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا ہے ٹماٹر سلائز میں کٹ کر دیا تھا میں نے اور یہاں پر ایڈ کر دیا یہاں پر مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں اسے کور کر دوں گی یہاں پر میں نے ہری مرچے ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد یہاں پر میں نے دھنیا ایڈ کر دوں گی یہاں پر دیکھنے میرا آئل سپریٹ ہو گیا تھا اور مجھے بھونہ ڈائپی کے سالنٹ چاہیے تھا تو میں نے یہاں پر یہ میرا پسندے کا سالنٹ ڈن ہو گیا تھا اب یہاں میں تہری بنانے کے لیے جا رہی ہوں یہاں پر میں نے تقریبا 4 to 5 ٹیبل سپون یہاں پر آئل لیا ہے اور 3 ٹیبل سپون یہاں پر میں گھی کے ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کروں گی سلائز کی پیاس اور دو میڈیم سائز کی پیاز ہے اس میں میں نے یہاں پر ڈال دی ہے اور میں ڈالوں گی یہاں پر سارا کھڑا گرم مسالہ زیرہ کالے مرچ تیز پتہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور دار چینی کے ٹکڑے اور 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 کیا اور جو ہاں بس اتنی ہی ہوتے شاید میں گھرم مسالے بس میں نے یہ ایڈ کرے ہیں اچھے سے یہاں پر میں پیاس فرائے کر لوں گی کیونکہ ہم جیسے پیاس کا کلر میں نے آپ کو پتایا تھا ڈارک ہو لائٹ ہو تو وہ سالن میں یا چاول میں ضرور پتہ چلتا ہے تو میں یہاں تھوڑا سا اس میں ڈارک کلر لاؤں گی ڈارک کلر لانے کے بعد یہاں میں چماتر ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے اسے فرائے کروں گی بھونوں گی آئل سیپریٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں ایڈ کروں گی یہاں پر ازرکلسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اسے سٹیج پہ یہاں پر میں ڈھاک دوں گی اسے اور تھوڑا سا ٹھوٹا کر لیں دوں گی یہاں پر میں نے لیا ہے سب ساری مرچیں اور دھنیا پودینہ اور لسن اور نمک ڈال کے اسے میں گرینڈر کر لوں گی گرائیتے کے لیے اسے میں نے گرینڈر کیا تھا اب یہاں پر میں اسے اوپن کروں گے اور دیکھوں گی کہ یہاں پر میرا تماظر گلہ ہے یا نہیں تماظر گل چکے تھے اب یہاں پر 2 ٹیبل سپون میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اچھے سے یہاں پر میں فرائے کروں گی ادھرک لسن کے پیسٹ کو بھی اس کے بعد میں یہاں پر مسالے آئیڈ کروں گی یہاں پر میں نے ایک ساتھ مسالے کر کے رکھے ہیں یہاں پر مسالے ہیں 3 ٹیبل سپون پسے مرچے 1 ٹیبل سپون حلدی ہے زیرا کالے مرچے 2 ٹیبل سپون اور گرم مسالہ 1.5 ٹیبل سپون ہے دھنیا پاودر ہے یہاں پر 1.5 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے ایک مسالہ آئیڈ کر رہا ہے بریانی مسالہ آپ اپشنل ہیں ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتا ہے اچھا کافی ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے بریانی مسالہ میں نے یہاں پر ایٹ کر آئے ون ٹیبل سپون اور نمک ہے پس اسے اچھے سے مسالے کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم ڈھاک دیں گے ڈھاکنے کے بعد یہاں پر اچھے سے اسے بھونیں گے ہمارا تو یہاں پر ہم آلو ایٹ کر دیں گے ہم نے کیوبز میں کٹ کر کے رکھیں یہاں پر آلو اور اس کے بعد اس کے ساتھی ساتھ ہم یہاں پر مٹر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر یہاں پر میں ڈھاکن ڈاک دوں گی اور اسے اچھے سے یہاں پر ہمارا یہ مٹر ہے اور آلو ہے اچھے سے گل جائے گا پھر میں ایٹ کروں گی چاول اپنے میں نے بھی ہو کے رکھے تھے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے تو میں نے وہ ایٹ کر دوں گی ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم تقریباً جتنے چاول لیں گے اسے حساب سے پانی لے کر یہاں پر اس پانی بھی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم تیز ہائی فلیم پہ اس کو ڈھاک کر پکائیں گے اور ڈھاکنے کے بعد ہم جب دیکھیں گے کہ اس میں سے تھوڑا سا سٹیم نکلنے لگی ہے تو ہم اسے کھول کر پکائیں گے تاکہ یہ دیکھ سکیں چاول ہمارے نرم ہوئے نہیں ہوئے تھوڑا سا پانی کم لگے یا زیادہ لگے تو ہم اس سٹیچ پر ڈال سکیں یہاں پر میں نے نمک تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا میں نے ایڈ کیا تھا ہساب ساری مرچے پودینہ یہ سب ایڈ کر دیا تھا یہ بہت اچھا بنتا ہے یقین جانے بریانی کے ٹیز ساتھا ہے اس میں اور مسالے والی دہری ہے یہ اور اچھا لگتا ہے کافی لوگ کافی گرم مسالے سے بھی بناتے ہیں دہری الگ الگ طریقوں سے بناتے ہیں لیکن اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا i hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو اور do try this ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور دوسری بات کہ آپ لوگ نے کیا آج بنایا تھا فرائڈے والے دن کیونکہ سب کی گھر میں اچھا ہی بنتا ہے تو آپ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ نے آج کون کون سی ریسپیز بنائی دی چاول میری یہاں پر ڈن ہو گئے تھے اس کے بعد میں سڑھاک دوں گی اور دم پہ چھوٹی آج کر کے چھوڑ دوں گی تاکہ جو بھی کچھا پنے چاول کا وہ ختم ہو جائے آج میں کھانا بھی بنا رہی تھی اور اپنے ہزبین کے ساتھ مستی بھی کر رہی تھی مطلب انہیں چیڑ رہی تھی آج بھی کیونکہ گھر پہ تھے تو انہوں نے بچوں کو نہلا کے نکال دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں بھی دیار ہو گئی تھی پھر ایک آگے ایک کلپ آئے گا اس میں میں اپنی پکچر بنا رہی تھی اور ویڈیوز بنا رہی تھی تو میرے پاس ایک فلائنگ چپل کی طرح فلائنگ تکیہ آیا تھا اور میری ویڈیو وہاں پر خراب ہو گئی تھی بہت ٹیسٹی بنا تھا کھانا آج کا واقعی میں میں نے تین دفعہ آج کھانا کھایا تھا مجھے اتنی بھوک لگی تھی میں نے دن میں بھی کھایا تھا دو بجے دو ڈائی ویجے ہم نے کھانا کھا لیا تھا پھر میں نے شام میں بھی کھانا کھایا تھا اور رات میں بھی کھانا کھایا تھا تو بہت بھوک لگ رہی تھی کھانے کی وجہ سے کھانا اچھا ہوتا ہے تو کافی بھوک لگتی ہے مجھے یہاں پر میرے بچے تیار ہو گئے تھے اور ماشاء اللہ پیارے لگ رہے تھے تو میں نے ان کی ویڈیوز بھی بنانی تھی یہاں پر میرے ہزبنڈ جا رہے تھے مسجد نماز پڑھنے کے لیے تو ان کیوں میں چھیڑ رہی تھی کہ میں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن انہوں نے مجھے اپنی ویڈیو بنانی نہیں دی یہاں پر میں اپنی ویڈیو بنا رہی تھی اور یہاں پر میں نے گلاہمت کا سوٹ پینا تھا اور میں بڑے اچھی لگ رہی تھی ماشاء اللہ پیاری لگ رہی تھی اور اتنی اچھی میں ویڈیو بنا رہی تھی یہاں پر پکچرز بنا رہی تھی یہ دیکھیں یہ آیا تکیہ اڑ کر اور میری یہاں پر ویڈیو خراب ہو گئی اس کلپ میں مجھے بہت حسی آ رہی ہے میں بہت حس رہی تھی چلیں جی ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دو سپورٹ دو سبسکرائب اللہ حافظ